الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین واللاقبت للمتقین والسلاة والسلام على رسوله الكریم وعلى آلہ وآصحابه اجمعیم اما بدو فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والنازیات غرقا والناشطات نشطا صدق اللہ مولانا الذی موکمہ کال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبه ومحبوبه مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکته يسلون على النبی يَا ایُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللہم صلی على سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ جتنے نبی پاک کے غلام بیٹھے ہو ایک آواز ہو کے درود و سلام بڑھو الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رحمتا للعالمین وعلا آبائک وآلک واصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین دو دن دا میلا دو دن دی یاری دو دن دا میلا دو دن دی یاری نبا دا نیاری کوئی عمر ساری دو دن دا میلا دو دن دی یاری نبا دا نیاری کوئی عمر ساری اے دنیا کسے نال نکر دی وفا اے نئی ویک سگ دی کسے سرد چھاوا اے دنیا فریبی نا کمی نا کاری اے دنیا فرے بھی نا کمی نا کاری اے دو دن دا میلا اے دو دن دیاری جدوں وچ کبر دے نا کیرانے اون تے آکے جدوں تے نو پچھونا پچھونا اتھے آئے گی مصطفیٰ دی سواری اتھے آئے گی مصطفیٰ دی سواری اے دو دن دا میلا اے دو دن دیاری اے جنا دے کے سر اے جد لئے بازی شہادت یوں نا دی تے اوہو نغازی آجوی مزارا چوہن فیض جاری اے دو دن دا میلا اے دو دن دیاری کریں اٹھو دا بے دا صدا اللہ آباد ہوئے گا دل دا محلہ تل آئے پونے اللہ نبی نال یاری تل آئے پونے اللہ نبی نال یاری اے دو دن دا میلا اے دو دن دیاری حمد و صلاة کے بعد برادران اسلام واجب الہترام مقابل سب الہترام شب میری سالت کے پروانوں کمری والے آنکھ کے غلام آج کی تقریب سعید حضور کی بلای عالم جامع معقول والمنقول نائب شیخ القرآن شیخ الحدیث و قرصیر استاذ علماء تیرے طریقہ طرح بری شریعت مفتی عظم پاکستان حضور کی بلا مفتی محمد احمد یار خان صاحب اشرفی رضوی جشتی رحمت اللہ تعالیٰ کے عرص پاک میں ہم سارے جمعیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا میر بیٹھ مقبول فرمائے علماء کرم جلوہ فرمائے اگر میں ایک ایک کا نام بھی لوں تو یہ بھی اللہ کی بردت ہے اللہ کا ذکر ہے اللہ پاک نے علماء کو اہلِ ذکر فرمایا ہے قرآن پاک میں آپ ان کی زیارت فرما رہے ہیں حضور کی بلا مفتی صاحب شمس علماء کمر الخطبہ حضور مفتی محمد زفر مصر جشتی دامد مرکات منالیہ والکدسیہ آپ نے حکم فرمایا کہ یہ طالب اللہ حاضر ہے اگر نہ بھی حکم ہوتا تو پھر بھی حاضر ہے اسی در کے ٹکڑے کھائے میں نے چند مروضات آپ کے سامنے پیش کرنی ہے آپ توجہ فرمائے خدا پاک کی قسم ایسا پیر ایسا آلد ایسا استاذ آج وہ دور ہے میرے جیسے نکمے کو کوئی بولائے تو یہ بات ظاہر ہوتی ہے جی قرائے بھیج دیں اتنے میرے اکان کے اندر جمع کروا دیں باقی والے معاملات بعد میں ہوگی تو انہی نظروں نے دیکھا ہے جبکہ اللہ مفتی صاحب حدیث پاک پڑھا رہے تھے لاہور سے ایک ساتھی آیا روحظ کیلئے تقریر کیلئے آپ سے ٹیم لیا تو حضرت یہ آپ کا کرایا ہے جو کرایا لگا جو باقی بچے تو وہ جا کر ان کو واپس دیں یہ کرایا میں بچ گئے یہ ہوا کے اندر اوڑنا کمال نہیں ہے یہ ہوا کے اندر اوڑنا کمال نہیں ہے یہ پانی پر چلنا کمال نہیں ہے سب سے بڑا کمال بلے آقا کی شریعہ کی پاپندی ہے سب سے بڑی کرامت ہے اور یہ اللہ والے ہیں خدا پاک کی قسم جو لٹیرے لٹ رہے ہیں یہ پیر نہیں ہے علامہ کا قائص علیہ رامہ نے فرمایا کہ پیر کون ہے پیر ہو ہے جس کو قاف سے قاف کا علم ہے مریدین ہاتھ چھوڑ کے کہنے لگے حضرت کون ہے جس کو قاف سے قاف کا علم ہے آپ نے فرمایا کونوں سے لے کر قیامت کے دن کا جو علم جانتا ہو اس کو پیر کہتے ہیں یہ جب حدیث پاک پڑھاتے ہیں ان کی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں کیوں یہ حدیث پڑھاتے ہوئے اکیلے نہیں ہوتے یہ اکیلے نہیں ہوتے آپ عارفوں کی بات کریں عالم کی بات کریں عاشق کی بات کریں صوفی کی بات کریں عارف پھر میرے لیشاہ صاحب کے کلام پر کبھی غور کریں آپ فرماتے ہیں اس صورت نو میں جانا کھا اس صورت نو یہ کیوں نہیں کہا کہ اس صورت نو میں جانا کھا اس صورت کیوں کہا پتہ یہ چلا جب کلام لکھائے اکیلہ نہیں بیٹھا محبوب ساتھ بیٹھے میرے سیدی اللہ حضرت کا کلام ہے نا ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہیں اکیلے نہیں بیٹھے عبدالحق محدث دیلوی رحمت اللہ علیہ دن کو حدیث پڑھائیں رات کو ہر رات نبی کا دیدار کریں اور حضرت امام ترمزی رحمت اللہ علیہ جب حدیث کو کٹھا کرنے لگیں تو میرے آقا پاک روزہ پاک کے سامنے بیٹھ کر حدیثیں کٹھی کریں اور جب لفظاں یہ اعراباں غلطی ہو تو گمبہ دے غزرہ سے آواز ہے امام ترمزی میری حدیث کا لفظ یوں نہیں ہے میری حدیث کا لفظ یوں ہے یا ہر رات آپ نبی پاک کا دیدار کریں مدینے والے محبوب کو حدیث پیش کریں یا رسول اللہ یہ آپ کی حدیث ہیں یہ آپ کی حدیث ہیں اگر مدینے والے محبوب فرمائیں میری حدیث ہے تو پھر لکھیں اگر فرمائیں میری حدیث نہیں تو پھر نہ لکھیں جب ترمزی مکمل ہو گئی میرے آقا پاک نے فرما امام ترمزی جی یا رسول اللہ میرے غلاموں میں اعلان کر دے جس گھر کے اندر ترمزی کی کتاب ہو وہ یہ سمجھے میرے گھر کے اندر آمنہ کا لال جلوہ فرما ہے کیسے کیسے میرے نبی پاک کے غلام تو نے انہی کو دیکھا ہے جو تویز بنا کر جوٹے بنا کر دیتے ہیں خدا کی قسم پیر یہی ہے کون ہے پیر خیاروکم ازارو اوزکر اللہ جس کا چہرہ دیکھو رب یاد ہے آپ کو کس نے کہا یہ مر گئے کس نے کہا یہ مر گئے نہیں مرے اللہ اکبر خاجہ غلام فریصہ رحمت اللہ تعالی ان کے نصب کی اندر ایک دونہ سرکار کا ذکر آیا ہے آپ کا وصال منگل والے دن ہوا عورتیں آئیں نا تو جمعرات والے دن اگر سرائکستان کے اندر کوئی فوت ہو جائے بڑے خوش ہوتے ہیں جمعے کوئی خبر آئے گی تو یہ عورتیں جو کٹھیں ہوں انہیں نے اگلا پچھرا ایک کر دیا دیکھو جی یہ اللہ والے منگل کو فوت ہوئے ہم کیسے امید را کر سیتے ہیں کہ ہم جمعرات کو فوت ہوں گی یا اب یہ باتیں کی تو حضرت دونہ سرکار رحمت اللہ علیہ وصال ہو چکا تھا پردہ کر چکے تھے روح پرواز کر چکے تھی آپ نے کلمہ پڑا چادر اٹھائی اپنے کندے پہ رکھی آپ نے فرمایا پک واس بند کرو جو مرات کو مریں گے اور یہاں نہیں مریں گے راجنپور مریں گے شرک پو شریف کے لڑا کے پاس آئے حضرت برزب کس کو کہتے ہیں آپ نے فرمایا کل مسئلہ پوچھنا جب کل آئے تو آپ کا وصال ہو چکا تھا ساروں کو تاروں نے لگا میں نے تو حضرت سے مسئلہ پوچھتا برزب کے بارے میں آپ کا تو وصال ہو چکا ہے تھوڑی دیر کے بعد شیر محمد ربانی صاحب حاضر ہوئے بعد از وصال آپ نے فرمایا میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ کل آنا کہ لگا حضرت وہ جو وجود اٹھا کے گیا وہ کونے آپ نے فرمایا یہی تو بتانے آیا ہوں وہ بھی میں ہوں یہ بھی میں ہوں آپ کو کس نے کہا کہ نبی پاک کے غلام بر گئے بابا فضل شاہ کلیامی مندرہ کے شریف کلیام شریف ہے جب آپ کے وصال کا وقت قریب ہوا آپ نے فرمایا جاؤ پیر سید محلی شاہ صاحب کو کہو کل زہر کے بعد میرا جنازہ پڑھا دے نہ بولو نہ بولو میرے واسے میں نے ویسے ٹیم دی پابندی لا دیتی ابھی اتنی تحت تو چند لفظ بولنے میں راول پنڈی تو آئیم میرے تک گلہ اتنی دیر گرم نہیں ہوں دا میں پھر کوئی نہیں تقید کرنی میرے کل ہوندی بھی نہیں اتنی دیرے میں تھے طالب اللہ میں نے توسی نوہ جنہی شروع کر دے کام از کام ہے آپ نے اندر لا تارددہ پیچ کر دا حضرت بابا فضل شاہ کلیامی رحمت اللہ آپ نے فرمایا جاؤ حضرت پیر سید محلی شاہ صاحب کو کہو کہ کل زہر کے بعد میرا جنازہ پڑھا دی جب حضرت پیر سید محلی شاہ صاحب گھوڑے پر بیٹھ کر آئے گھوڑا شریف سے جنازہ پڑھانے کے لئے تو حضرت بابا فضل شاہ کلیامی اپنے گرب یعنی کہ وستی سے نکل کر باہر کھڑے ہیں حضرت کے استقبال کے لئے آپ نے فرمایا حضرت آپ کی اطلاع ملی تھی کہ میں تو جنازہ پڑھانا آیا ہوں تو میرے سامنے کون کھڑا ہے آگے سے کیا کہا حضرت نبی کی آل آئے میں عدب نہ کروں یہ مر گئے یہ خود مر گئے بلکہ ہم پاکستان کے اندر رہتے ہیں بلکہ ٹھیک وہ گروہ کہتا ہے کہ یہ مر گئے مٹی میں مل گئے بلکہ ٹھیک کہتے ہیں ہم نہیں دھگڑا کرتے بلکہ ٹھیک کہتے ہیں جو کہتے ہیں مر گئے نہیں سنتے ٹھیک کہتے ہیں جو کہتے ہیں موت مارنے نہیں آئی مصطفیٰ سے ملا نہیں آئی ہے یہ بھی ٹھیک کہتے ہیں وہ بھی ٹھیک ہیں یہ بھی ٹھیک ہیں تو نتیجہ کیا نکلے گا وہ اپنوں کی بات کرتے ہیں ہم اپنوں کی بات کرتے ہیں ایک کو نہیں کھولنے ایک کو ایک پتہ نہیں لگتا کہ مولی زور لا گیا سون زور لا رہے ہیں ساڑھے تے زل زخمی رہی نا ساڑھا کامل پیر بھی دنیا تو چلا گئے تے ساڑھے استاد بھی چلے گئے خدا پاک دیزتی قسمیں یہ تو پیرو مرشد گینے تھے ساڑھے جملے سے سانو پیو دے مرن دے اتنا غم نہیں جیتے استاد دے پیر دے جاندہ اللہ اکبر کبیرہ میں قربان جاؤں خدا پاک کی عزت کی قسم جب بندہ مخلص ہو کر دین پڑھتا ہے نا کبھی بوکھا نہیں مرتا اس مارو رجال کے اندر آتا ہے کہ حضرت امام محمد کے بارے میں آپ بچمن آپ کا بچمن جتیم تھے آپ کی امہ جان دھوبی کے پاس چھوڑ گئی یہ آپ کا کام کرے گا تو اس کو تھوڑا بات دے دینا ہمارے گھر کا حضوروں کا چلتا رہے آپ فرماتے ہیں میں چند دن گیا میں واپس آ رہا تھا تو مجھے قرآن کے پڑھانے کی آواز آئی کہاں سے حضرت امام آزم ابو حنیفہ آپ گئے تو حضرت میں بھی پڑھنا چاہتا ہوں آپ نے فرمایا کہ میرے مدرسے کی شرائط ہے کیا میں داخلہ اس کو دیتا ہوں جو حافظ قرآن ہوں جو حافظ قرآن ہوں تو آپ نے فرمایا حضرت میں حافظ قرآن تو نہیں ہوں تو بہرحال آپ گئے سات دن کے بعد پھرائے امام محمد کہ حضور داخلہ ہو جائے گا آپ نے فرمایا جی حافظ قرآن جی میں نے سات دن کے اندر پورا قرآن پاک یاد کیا ہے تو وجہ ہے نبی پاک کیا پھر آپ نے دین پڑھا پھر ساری بات آپ نے اپنی اممہ جانوالی اپنے استاد مطرمیام آزم ابو حنیفہ کو پیش کی آپ نے فرمایا یہ سو درم کی تھیلی ہے لے جا اپنی اممہ کو دیا آپ کی گھر کا خرچہ بھی مہند ہوں گا ہے ایسا استاد جو گھر کا خرچہ بھی دے اور بچے کو بھی پڑھائے آج کیا ہے بس دنیا ہی دنیا ہے اد دنیا جیفت و مطالب و حاقلاب صرف دنیا سے پیار ہے ایک مرتبہ تو مخلص ہو کر تو دیکھ خدا کی قسم جن کے قدم چومے ہیں استاد ہے یا پیر ہیں کبھی یہ سوال ہی نہیں کیا ہمارے آنے کا قرآہ دوگے ہم جا رہے ہیں جی ہم جا رہے ہیں ہمیں فارق کرو خدا پاک کی عزت کی قسم گنگار آنکھوں سے دیکھا ہے کبھی پیسے کی کبھی بات ہی نہیں کی میں قربان جاؤں امام محمد جب پڑ گئے نا امام آزم ابو حنیفہ نے سارا خرچہ گھر کا اٹھایا جب گھر گئے تو اممہ کو مبارک دی اممہ جان تیرا بیٹا عالم بن گیا ہے کہنا کہ بیٹا آج ہی گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے کوئی حنر سیکھ لے تھا کوئی آمدنی بن جاتی تو آپ نے اپنی اممہ جان سے یہ جملہ کہا اممہ جان آج کے بعد تیرا بیٹا گھر سے جا رہا ہے یہ اس وقت آئے گا جب سونے کے تشت کے اندر حلوہ لے کرائیں جب آپ گئے نا تو بغداد کے جانے کا ارادہ کیا امام محمد نے اور امام محمد اتنے خوبصورت تھے اللہ اکبر بسرہ کے بزار سے یہ تو لفظہ بسرہ بولا جاتا ہے میرے پیر کی تحقیق ہے آپ فرماتے ہیں کہ لغت کے اندر یہ بسرہ ہے جب بزار سے خوزہ رہے تھے نا اللہ اکبر کبیرہ تو بد مذہوں نے جب آپ کو دیکھا تو میرے محبوب کا کلمہ پڑھ لیا مسلمان کہنے لگے تو میں نے کوئی تقرار نہیں کیا کوئی پوچھا پوچھایا نہیں ان کو دیکھا ہے کلمہ پڑھ لیا ہے آگے سے کیا کہا اگر چھوٹا محمد اتنا خوبصورت ہے بڑا محمد کتنا خوبصورت ہو اگر چھوٹا محمد اتنا پیارا ہے بڑا محمد کتنے پیارے ہوگی اللہ اکبر کبیرہ جب آپ جا رہے تھے تو ایک بندہ دیوار کھڑی کر رہے آپ نے فرمایا دیوار سیدھی کر رہے یہ ٹیڑی ہے لوگوں کا رستہ رکھی آگے سے اس نے یہ جملہ کہا آپ نے اونٹ گزارنے ہیں آپ نے اونٹ گزارنے ہیں آپ نے فرمایا گزارنے پڑ جائیں ماں نے کہا ماں سے بادا کیا اس وقت تک نہیں ہوں گا جب تک سونے کے تشت کے اندر حلوال لے کر نہ ہوں اسے کا ہو سکتا ہے اونٹ گزارنے پڑ جائیں جب بغداد میں گئے تو خلیفر کی یہ بات مشہور ہو چکی تھی بلکو جا کہ اس کی گھاروالی نے کہا تُو جہنمی ہے اس نے کہا اگر میں جہنمی ہوں تو تجھے طلاق ہے علماء نے فتوہ دے دیا تجھے طلاق ہو چکی ہے جب امام محمد گئے ان کا چہرہ دیکھا چہرے کا جلال دیکھا آپ نے فرمایا یہ ویرانی کیسی کہنا کہا جیو بادشاہ نے یہ کہا ہے اور اس کی بیوی نے یہ کہا اس نے کہا تجھے طلاق ہے تین طلاقیں اس نے یہ قسم کھائی تو مولماء نے فتوہ دیا یہ طلاق ہو چکی ہے آپ نے فرمایا مجھے لے چلو اپنے بادشاہ کے پاس جب امام محمد گئے تو آپ نے فرمایا مسئلہ کیا ہے کہلے گا یہ بات ہے میری بیوی نے مجھے جہنمی کہا میں نے طلاق کی قسم کھا لی تو علماء نے فتوہ دیا کہ طلاق ہو چکی ہے تو حضرت امام محمد نے فرمایا آپ نے فرمایا مجھے یہ بتا کبھی گناہ کرتے ہوئے گناہ کر رہا تھا ارادہ کر چکا تھا کرنے کے مقام پہ پہنچ چکا تھا خوف خدا سے گناہ چھوڑ دیا ہو رب کا خوف آیا ہو تو نے گناہ چھوڑ دیا ہو کہلنا کہ یہ تو کئی مرتبہ ہوا ہے آپ نے فرمایا تو جنتی ہے کہلنا کہ یہ فتوہ آپ نے کہاں سے گیا آپ نے فرمایا رب کے قرآن سے دیا جو گناہ پر قادر ہو رب کے خوف سے چھوڑ دے اس کے لئے دو جنتے ہیں کوئی طلاق واقعی نہیں ہوئی تو اس خریفے نے پھر کیا کہا سو اونٹ بمائے گدم کے ساز و سمان کے کہہ لگا جی یہ میری طرف سے آپ کو نظرانہ ہے آپ نے اس دیوار کھڑی کرنے میں کہا تھا نا ہو سکتا ہے اونٹ گزارنے پڑ جائیں جب واپس جانے لگے تو بیوی کینی آواز دی کیا کہتی ہے میرا گھرہ عباد کیا ہے نا یہ میری طرف سے توفہ ہے سونے کا تھال ہے حلوہ ہے اوپر سے چادر ہے جب آپ نے لیا تو کب پردہ ہٹایا تو سونے کا تشت صبح کے وقت گھر سے نکلے شام کے دروازہ کھڑکایا مانی آواز دی کون ہے کہتے ہیں اما دروازہ کھول اما کھول دروازہ کھول اما دروازہ بیٹا لے ہے سونے کے تشت میں حلوہ کہتی ہیں اما دروازہ تو کھول دا ایک مرتبہ میرے نبی پاک کے غلام تو ایک مرتبہ دین کے ساتھ مخلص ہو تو سہی نا بوکھیں مر جاؤ گئے نہیں مرتا مولوی بوکھا ہاں یہ بات ہے مولوی کھا کھا کے مر جائے مکری گالے قدی آئی تک سنیں کہ مولوی مر گئے جس کے گھر کی اندر رب کا قرآن ہو وہ بوکھا مر جائے جس کے گھر کی اندر رب کا قرآن ہو خدا پاکی کا سب سے کم تنخواہ مولویوں کی ہے لیکن آج تک روڑوں پہ نہیں آئے ہم بوکھیں مر گئے کیوں یہ صبح و شام رب کا قرآن پڑھے بھر بوکھا مر جائے یار مجھا تو کہنے سبحان اللہ جو خصوصی خطاب فر خطیبہ نا بڑے سرولے ہیں بڑے عالم ہیں مناظر ہیں ساری سریکی زبانیں بڑے ڈاٹھے خطیبیں توجہ ہے نبی پاک کے غلام آہ تھوڑی آواز میرا پتری کھول میں تھوڑی جیترہ میں کوئی ٹونٹا مائمی کرنا تھے وقت پھور پھورے کریں دعا کریں آؤ میرے مدینے والے نبی پاک کے غلام میرے نبی پاک کا غلام مرتا نہیں توجہ ہے میرے بینی آزراب نے قرآن میں فرمایا وَالنَّازِيَاتِ غَرْقَا یہ جیتے نہیں پھر ایسی قبلہ دی تک ہی سن لینے آزری صاحب دی میں پانچ میٹ بھی نہیں لانگا اُتَّقوا سبحان اللہ وَالنَّازِيَاتِ غَرْقَا وَالنَّازِيَاتِ غَرْقَا میرے رب زولجلال نے فرمایا مجھے قسمیں ان فرشتوں کی جو جان کو سختی سے کھینچیں اسرائیل کے زور لگانے پہ رب نے قسم ایرشاد فرمائی بعض لوگ اس کا معنی کرتے ہیں قسم کھائی لیکن میں صدقے جاؤں اپنے پیر پہ آپ فرماتے ہیں لفظ بھی ایسا نہ بولو لفظ بھی ایسا نہ بولو میرا رب کھانے سے پاک ہے یوں کہو میرے رب نے قسم ایرشاد فرمائی میرے رب زولجلال نے قسم ایرشاد فرمائی اسرائیل کے زور لگانے پہ آگے ارض کرتا ہے میرا خالق و مالک اللہ میرا رحیم و کریم اللہ اگر میں پورا زور لگا دوں اگر میرے زور لگانے پہ قسم ہے اگر میں پورا زور لگا دوں چہرہ دیکھنے کے قابل نہیں رہے گا رب زولجلال نے فرمایا نہیں رہتے تو نہ رہے یا رب زولجلال میں پورا زور لگا دوں یہ ہٹیوں کا ڈھانچہ ٹوٹ جائے گا میرے رب زولجلال نے فرمایا ہے اسرائیل یہ ٹوٹتا ہے تو ٹوٹ جائے تجھے پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے مجھے قسم ہے تیرے زور لگانے پہ جملہ سنو نبی پاک کے غلامو مجھے قسم ہے تیرے زور لگانے پہ لیکن اگلا جملہ میرا رب فرماتا ہے وَنَّا شِتَاتِ نَشْتَا مجھے قسم ہے ان فرشتوں کی جو نرمی سے بند کھولتے ہیں جب اس کی باری ہے یا رب زلجلال نے فرمایا اسرائیل جی رب چلیل تُو نے اکیلے نہیں چانا یا رب زلجلال کیا کرو رب زلجلال نے فرمایا ستیر ہزار ملائکہ کو ساتھ لے کر چلو اور جانے کے بعد میرے بندے کے ارد گرد بیٹھ جاؤ سب سے پہلے جا کر میرے اس ونی کو جا کر کہو اللہ یکریعو کا سلام آئے مرد میں والے تُو نے رب زلجلال میں سلام بھیجا ہے اے تُو سی میرے نل کال کرو اٹھائی ماندہ میرا فضل نہیں میں پورا زور لڑنا ہے میں سچی کال کر رہا ہوں جتنا میرا فضل ہے میں پوری زور لڑنا ہے ویسے دے حق بن دائی آٹھ گھنٹے میں سفر دے لہن دے کم از کم دو گھنٹے دے تقریر ہو بھی نا ایک ہونے مہمانہ دکھاتے لے یہ مہمانوں کی وجہ سے قدر کرنا چاہیے میں تو اسی گھر کا ہوں سبحان اللہ اونچہ کہتو نا سبحان اللہ میرے مدینے والے نبی پاک کے غلاموں اللہ یکرئوک السلام مرنے والے تجھے رب نے سلام بھیجے سلام کے ساتھ میرا رب فرماتا ہے اسرائیل جی رب جلیل میرے بندے کو کہے جا ایت ہا نفس المطمئنہ اے نفس مطمئنہ ارجعی اے نفس مطمئنہ تیرا رب تجھے بولا رہا ہے میرے نبی پاک کے غلاموں ہماری عرض ہے میرا خالق و مالک اللہ جس کی روح کو سختی سے کھینجا گیا وہ بھی انسان یہ بھی انسان اس کو بھی نطفے سے بنایا یہ بھی نطفے سے بنا وہ بھی مزغا بنا یہ بھی مزغا بنا وہ بھی لوچڑا بنا یہ بھی لوچڑا بنا اس کے اندر بھی ہڈیوں کا ڈھانچا اس کے وجود کی اندر بھی ہڈیوں کا ڈھانچا اس کی اندر بھی تڑپنے والا ایک دل ہے اس کی اندر بھی تڑپنے والا ایک دل ہے لیکن یا رب زلجلال جس وقت روح نکالنے کی باری آئی اس کی روح کو سختی سے کھینجا گئے اس کے نرمی سے بند کھولے گئے تو آتے فیقے بھی اسے آواز آئی میرے بندوں وہ غستاخِ رسول ہے اس کے عاشقِ رسول ہے گچ کے گچ کے گچ کے گچ کے گچ کے توجہ ہے میرے نبی پاک کا غلام جس کی روح کو سختی سے کھینجا گیا یہ غستاخِ رسول ہے جس کے نرمی سے بند کھولے یہ عاشقِ رسول ہے میرے رب زلجلال نے فرمایا اسرائیل خیال سے اس کے بند کھولنا میں نے اس کو بھی سلامت رکھنا ہے میں نے اس کی قبر کو بھی سلامت رکھنا ہے میں نے اس کو بھی سلامت رکھنا ہے اس کی قبر کو بھی سلامت رکھنا ہے میرے نبی پاک کے غلاموں حضرتِ عارفِ کھڑی بھی بولے آپ کی فرما انہیں ولی اللہ دے مردے نا ہی تے کر دے پردہ پوشی لیکن اگلہ جملہ بڑا کمال کا لکھا بابا نہیں آپ کیا فرماتے ہیں لیکن بابا بھی کوئی عاشق یہ نہیں کہا بابا موت مولویوں والی یہ جملہ بابا نے نہیں کہا بابا نے کہا وابا موت محبا والی بابا کو بھی اللہ میں مولویوں کے اندر و ایمان بھی مجود ہے میرے نبی پاک کے غلاموں موبو محبو وہی ہے جس کو ہر وقت نبی کا حسن نظر آئے جس کو ہر وقت مدینے والے نبی پاک کا حسن نظر آئے آپ کی فرماتے ہیں وابا موت محبا والی تے اندر عشق دے مرنا مرن تو پہلا راضی ہوگے تے اسرائیل نے کی کرنا توجہ کرو میرے نبی پاک کے غلاموں یہ نعروں گھٹے ہیں مولوی مجھے دے یہ نعروں گھٹے ہیں مجھے دے ایک نعرہ ہوتا ہے مولوی کو گرم کرنے کے بھی اجیے تو تھڑے ہیں توجہ مجھے کو صبح میرے مدینے والے نبی پاک کے غلام فاوہ موت محبوں والی میرے مدینے والے نبی پاک کے غلام میرے نبی پاک کے عشق کے لئے آ تیرا رب تجھے بھولا رہا مجھے جلدی سے جواب دو نبی کے غلاموں آج آپ کو کس نے بھولایا آپ کو بھولایا قبلہ شیخ الحدیث کے لخت جگر میں میرے مدینے والے نبی پاک کے غلاموں بیٹوں نے دعوت دی قبلہ قاضی صاحب نے بیٹوں نے بھولایا آپ کے بیٹھنے کا بھی انتظام آپ کے لنگر کا بھی انتظام میرے مدینے والے نبی پاک کے غلاموں اب جملہ سنو مخلوق مخلوق کو بھولائے تو عزت دے مخلوق مخلوق کو بھولائے تو عزت دے مدینے والے نبی پاک کے غلام مخلوق مخلوق کو بھولائے تو عزت دے جس کو میرا رب بھولائے ہاتھ چکے گے دے سبحان اللہ جس کو میرا رب بھولائے جس کو میرا رب بھولائے پھر کہتے ہیں نہیں جی قبر کے اندر سانپ ہوں گے قبر کے اندر بھی چھو ہوں گے نبی پاک کے غلاموں بلکل ہوں گے باب وہ اس باتی عزاب قبر مشکات پاک کے اندر پورا باب ہے کہ کافر کی قبر کے اندر ننانوے سانپ ہوں گے اگر ایک سانپ دنیا پر مو کر کے پھوک مار دے تو پوری روحے کہنات کیوں پر سبزہ نہ ہوگے میرے نبی پاک کے غلاموں بلکل ہوں گے لیکن گستا کہتے ہیں کہ ہر قبر میں سانپ ہوں گے اگر ہر قبر میں سانپ ہوں گے اے نبی پاک کے غلاموں اگر کافر کی قبر کے اندر بھی سانپ اس قادری کی قبر کے اندر بھی سانپ کافر کی قبر کے اندر بھی چھو اس قادری کی قبر کے اندر بھی چھو اگر ہمیں پچھو کے حوالے کرنا ہے تو پھر نماز پڑھنے کا فیدہ کیا روزے رکھنے کا فیدہ کیا نبی پاک کے ملاد منانے کا فیدہ کیا نبی پاک کے غلام و غرابی کی خیر پکا کر تقسیم کرنے کا فیدہ کیا یہ دستاریں بانھ کر راول پنڈی سے چل کر اکارہ کے اندر میں پہنچا ہوں نبی پاک کی دستار سیر پہ باندنے کا فیدہ کیا لیکن نبی پاک کے غلاموں نہ کافر کی کبر کے اندر شانب ہوگے ہماری قبروں میں مدینے والے سلطان ہوں گے گج 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 کے کہے سبحان اللہ ہمیں سانپوں کے حوالے کر دیا جائے گا لیکن بھولانے کا انداز دیکھ بھولانے کا انداز دیکھ آئے نفس مجمعنہ بس کر دیں مروں سبحان اللہ تھی اچھی آنکھ ہو تیادی سافر مٹھی تک ہی دیکھ ہولی ہولے کدھر توری روحوں نہ نکل جائے اللہ توجہ مرنے کے بعد جو انتظام ہوتا ہے دو باتیں گر کے اجازت مجھے چاہتے ہیں کہتے ہیں سبحان اللہ ہونتا ہے تیری جان پھوڑا لگا آئے نفس مطمئنہ میرا مہمان آیا ہے قبر کی اندر میرا مہمان آیا ہے جی رب زلجلال حکم رب زلجلال فرماتا ہے وسولہو قبرہ اس کی قبر وسیع کرو یا رب زلجلال مریدوں نے مابوب پاک نے فرمایا یا رب زلجلال مریدوں نے قبر وسیع کر دی ہے رب زلجلال فرماتا ہے نا نا اب مہمان میرا ہے مہمان میرا ہے یا رب زلجلال قبر کتنی وسیع کریا اور رب فرماتا ہے متابس رہی اچھا کہنا سبحان اللہ متابس رہی اس کی قبر اتنی وسیع کرو نگاہوں کی وہ صد ختم ہو جائے نگاہوں کی وہ صد ختم ہو جائے میرے مہمان کی قبر کی وہ صد ختم نہ ہو یا رب زلجلال ہو گئی اب کیا حکم ہے رب زلجلال فرماتا ہے وَعَلْبِسُوا بِلِبَاسِ الْجَنَّةِ اب جنت کا لباس لاؤ یہ جو کفن اوڑ کے ہیں نا وردی تبدیل کرو وہیں مرے ہیں ان تیرے سارے تو کہ نہیں مر گئے انتظام تو دیکھنا رب کا پوچھا کہنا سبحان اللہ ویسے جو کہتے ہیں نا مر گئے اس سے جاندہ بھی کوئی نہیں پوچھا کہنا الحمدللہ جن کی حقید یہ سلامت سلامت ہے تو وہ جو ہے میرے نبی پاک کا حلام تو وہ جو ہے نبی پاک کا حلام جیم جس درخت دا جو سک جاوے انہوں کٹیے نا جنویار کئے انہوں دے نال لگے جان جائے پیچھے ہٹی اے نا جے جار دے نام دا اے ملے تانا میرے نبی پاک کے خلا چھولی پا لیے تھلے سبیے اے نا جے جار دے نام دی اے ملے سولی آ تے چھوٹا کھا لیے پیچھا ہٹیے یہ کوئی تھوڑی نہیں ہلکی نہ کھولے میرے شیرے بار میں نہ کھولے میرے مدینے والے نبی پاک کے خلا وَعَلْبِ سُوْبِ لِبَاسِ الْجَنَّةِ جنت کا لیباس لاؤ جنت کا لیباس جنت کا لیباس اس کی بردی تبدیل کر دو میرا خالق و مالک اللہ ہو گئی خالق و مالک اللہ ہو گئی یا رب زلجلال میرا خط پر زلجلال وردی تبدیل ہو گئی اب کیا حکم ہے میرا بینی آز رب فرماتا ہے ملیکہ فخرش لہو فراش الجنہ ایسے کرو جنت کا قلین لاؤ اس کے نیچے بیچھاؤ غلام ارد کرتے ہیں مدینے کے تاجدار یہ جو جنت کا قلین نیچے بیچھا ہے نبی کے غلام کے نیچے یہ جو جنت کا قلین ہے اس کو مٹی کھاس ہوتی ہے میری آقا پاک نے فرمایا مٹی پہ حرام ہے کہ جو جنت کے قلین کو کھاسکے اے نبی پاک کا غلام جو جنت کا قلین ہے اس کو مٹی نہیں کھاسکتی نبی کے غلام کو کیسے کھاسکتی ہے نبی پاک کے غلام کو کیسے کھاسکتی ہے میری نبی پاک کے غلام جنت کے قلین ہو گئے یا رب زلجلال اب کیا حکم ہے اور رب فرماتا ہے جنت کا دروازہ کھول دو جنت کا دروازہ کھول دو جنت کا دروازہ کھول دو کریں اکچن کبر کے ساتھ جوڑ دو وریحہ بطیبہا اس کو جنت کی ہوا بھی آئے اور جنت کی خوشبو بھی آئے جنت کی ہوا بھی آئے اور جنت کی خوشبو بھی آئے نبی پاک کے غلاموں یہ ہے جنت حضرت عبدالحق محدے سے دیلوی آپ بولتے ہیں نانا جنت کے دروازے بھی رب کھول دیتا ہے گمبہ دے خزرہ کے دروازے بھی رب کھول دیتا ہے جنت کے دروازے بھی کھول جائیں اور گمبہ دے خزرہ کے دروازے بھی مجھے کہنا سبحان اللہ جنت کے دروازے بھی کھول جائیں اور گمبہ دے خزرہ کے دروازے بھی کھول جائیں ادھر ادھر میرے نبی پاک کے غلام میری طرف جنت کے دروازے بھی کھول جائیں گمبہ دے خزرہ کے دروازے بھی کھول جائیں میرے نبی پاک کا غلام روزہ پاک میں آئے بھی میرے نبی پاک کا غلام جائے بھی میرے نبی پاک کے غلام و جملہ سنو آخری اللہ اکبر قبیرہ جڑے کہندے سی مرانگے گلہ سچیاں کی تینے بوٹے نے جڑے کہندے سی مرانگے اسی نال تیرے تے آجی انہا وی بازیاں ہاریاں ہنے جڑے تک دے سی نین دینے راتی تے آجی انہا وی باریاں وی مہاریاں نے تے جد و جمانیاں نرخزانے بال کھولے تے پنچی اڑ گئے مار اڑا ریاں ہنے اے محمد بوٹے آ جھوٹا جگ سارا تے میرے نبی دیاں سجیاں آجی انہا وی بازیاں انشاءاللہ کے فضل سے اگر ہو تو مفتی صاف ہے جزاک اللہ کی اشارہ کر دینا تو جو ہے نبی پاک کے غلام حضرت عبدالحق مہدے سے تیلوی رحمت اللہ تعالی آپ کیا فرماتے ہیں حضرت بابا فرید الدین میرا فرید پاک آپ کہے نا بہیشی دروازہ کس نے حضرت پیر سجد میرے لی شاہ صاحب سے پوچھے حضرت یہ دروازے سے بندہ گزر جائے جنتی ہو جاتا ہے آپ نے فرمایا تو دروازے کی بات کرتا ہے میرا عقیدہ یہ ہے اگر کوئی پاک پترن کے کسی تیلے پر بھی بیٹھ جائے وہ بھی اللہ اس کو بھی جنتی بنا دیتا ہے حضرت پیر سجد میرے لی شاہ صاحب سے کس نے پوچھا حضرت اپنا شجرہ آپ نے فرمایا لکو مہر پتر سیال دا آپ نے فرمایا لکو مہر پتر سیال دا تے سیال پتر پتھان دا تے پتھان پتر کھرل دا پیر سیال آپ کا پیر کھانا ان کے پیر مرشد حضرت خاجہ سلیمان تانسفی کریم ان کے پیر مرشد حضرت قبل عالم خاجہ نور محمد مہاروی جو قوم کے کھرل تھے حضرت آپ بخاری سید گلانی سید یہ کیا لکھ رہے ہیں آپ نے فرمایا جنہوں نے یار کے جلوے دکھائیں اصل باپ تو یہ ہے باپ تو ہمارے یہ ہے کیا فرماتے ہیں پیر حضرت پیر حضرت حضرت بابا فرید الدین مسعود گنجے شکر آپ ایک قبر کے قریب بیٹھے نبی پاک کے غلام توجہ روایت کرنے والے کون خاجہ نظام الدین اولیاء محبوبِ الٰہی حضرت امیرِ خسرہ دا پیر آپ کیا فرماتے ہیں آپ قبر کے قریب بیٹھے میں قربان جاؤں میرے پیر و مرشد سیدی مرشدی و مولائی خطیبِ عربو عجم امدت المتحق کے کین پیر سید محمد محفظ العقشہ صاحب چشتی صابری قادری آپ نے حضرت عارفِ بلہ امام عبدالوحاب شہرانی کی کتابوں کے ترجمے کیے ہیں آپ نے اکثر واقعات ان ترجمے کے اندر یہ لکھے ہیں حضرت عارفِ بلہ امام عبدالوحاب شہرانی آپ نے واقعات وہ لکھے ہیں آپ صاحبِ مزار کی قبر پہ کھڑے ہو جاتے ہیں فرماتے یہ بتاؤ قبر کے اندر کہ تم نے زندگی کیسے خوزاری وہ قبر کی اندر بتاتے رہے ہیں یہ قبر کے امپر کھڑے ہو کر لکھتے رہے ہیں میرے مدینے والے نبی پاک کے غلام بابا فرید الدین مسعود گنج شکر آپ کا بر کے قریب بیٹھے یہ نہیں ہو سکتا یہ توڑے مر کے اندر سکھی کری ہیں میں سفر کارے ہیں نا دے ہو لمبی دڑھی اللہ میرے کھڑا کے کہتے ہیں سلام علیکم جی میں کوئی آلیکم چلو میں نے کہا چلو نماز کی بات ہو جائے میں کہتے ہیں جی بسم اللہ دو چار باتیں کی رہے ہیں نماز کی ماشاءاللہ ایسے باتیں کرنے چاہیے سنی تو نہیں کرتے میں کیوں نہیں کرتے سنی نماز نہیں پڑھتے یہ پردہ نہیں ہے پردہ نہیں میری اپنی گھر والی نہیں کرتی میں کہ یہ بھی ساڑھا کسور ہے بورے والے تقیر پر کرے دے سارے شاہ صاحب تا بڑا حقیقتت من وہ کہلنے کہ جی سانو دے الحمدلہ پیسے لب جاندے نا سامنے کنن کوئی لب دے یہ پھر بعد بیوہ کھڑی کر ساری بیوہ ہے تے مدد کر دے پیسے کھان دے ساری بیوہ ہے تے مدد کر دو ایک بندہ محفلے جو مٹھا ہوا ہے کہ جی تسی چندہ کٹھا نہ کرو یہ بیوہ سانو دے این بھائی مانو فرادیو کدے لنگر نو حرام دے کدے فلان چیزوں دے کبرا لنو الحمدللہ رب العرب بیلکل بازے کھان دے بھی سامنے ہیں گونوی صاحب دے سامنے کھانے ہیں کیوں نبی پاکہ غلام الحمدللہ سبحان بابا فرید الدین کبر پر بیٹھے کبر کے قریب بیٹھے کبر پر نہیں کبر کے قریب بیٹھے ہمارا تو خوف ختم ہو گیا نا بیرا ہمارے پیٹو بھائیوں سے بھی نماز کا آزان ہو جائے تاخیر نہیں اگر کوئی بندہ کھڑے آؤ بھائی نماز بڑھے الحمدللہ یہ کیا ہم اپنے پیر کے سامنے جاتے ہیں رشاد فرماتے بیٹا یہ کیا ہے یہ دستار سر پہ کیوں نہیں ہے مسلح پہ امام ہوتے آگے بچھے امام نہیں خدا کی قسم جب سے فرمایا ہے کبھی اتاری نہیں دیووم بیٹھے ہیں تو دستار سر پہ الحمدللہ اللہ کے فضل سے جو کمیاں ہیں وہ دور ہونی چاہیں امام غزاری فرماتے ہیں من ترق الصلاة متعمدن فقد کافرا یہ ٹھیک ہے ہماری امام نے ترجمہ لکھا ہے جس نے جانبوجھ کر نماز کو چھوڑا ترق کیا ہے اگر لفظی کریں تو وہ ہے وہ کافر ہو گیا امام آدم فرماتے ہیں نہیں وہ اس نے کافروں والا کام کیا ہے بات کو کم تھوڑی ہے کہ کافروں والا کام کیا ہے وہ نبی کا غلام نماز چھوڑ دیں ٹھنڈے پائے کرے ہو قیامت والے دن میرا نبی اعلان کرے گا من ترق الصلاة متعمد فقد باریا من زمت محمد میرا نبی اعلان کرے گا قیامت والے دن جو بے نمازی ہیں یہ میرا امتی نہیں اس کا نبی نہیں یہاں کرنی چاہیے نماز پڑھنی چاہیے یہ اللہ والے الحمدللہ ہمارے اللہ والے تو وہ ہیں ہر کے بیند روئے نیکن صبح و شام آتے سے دوزک شبت بروائے حرام کوش نہیں بھی کر سکتا تو اتنا تو کر نا صبح و شام ان کا دیدار کر اللہ پاک جہنم کی آگا حرام کر دے ان کی قربت میں آ تو صحیح نا یہی تو سبق ملتا ہے ان عاشقوں کے پاس بیٹھ کر جب زندگی تیری عالی ہو جائے گی پھر کمال کیا ملے گا یہ سن فرید کی بات حضرت بابا فرید و دن قبر کے قریب بیٹھے آپ نے کیا فرمایا قبر والی سے قبر والے یہ بتا تو کون ہے آگے سے آواز دی فرید میں غیر نہیں میں تیری پیر بہن ہوں میں مرید نی حضرت خواجہ قطب و دن بختیار کاکی کی آپ نے فرمایا میری بہن قبر کی زندگی سنا کہتی ہے فرید و دن موجیں کر رہی ہوں روزانہ نبی پاک حضرت پاک میں جاتی بھی ہوں میں روزانہ جاتی بھی ہوں واپس آتی بھی ہوں آپ نے فرمایا بہن میری کوئی واقعہ ایک دن کہتی ہے فرید و دن میں جا رہی مجھے پتہ نہیں ایک دن میں جا رہی مجھے پتہ نہیں میں ہوا میں اڑتی جا رہی ہوں یا پیروں سے چلتی جا رہی ہوں جب پیار محبوب سے ہو جائیں جب پیار مدینے والے محبوب سے ہو جائیں پھر خواجہ غلام فرید بول کر کہتے ہیں کیا ایتان میرا کنگی ہووے جب پیار محبوب سے ہو جائیں محبوب سے ہو جائیں اوہ بڑھ جائے جوتی تے میں سونے دے پیری آن آوہ جے سونہ میرے دکھ ویج رازی تے میں سکھنوں چلے اوہ دا آوہ شار فریدہ جے مل پوے سونہ تے میں رو روحال سنا میرے نبی پاک یا غلامو حضرت بابا فرید الدین مسعود گنجے شکر کیا کہتے فرید پاک میں ایک دن جا رہی مجھے پتہ ہی نہیں میں اڑتی جا رہی ہوں یا ہوا یا پیروں سے چلتی جا رہی میرے کانوں میں آوازہ یا لئی کی بسکیناتی آمد اللہ آئے اللہ کی بندی سکون سے جل آئے اللہ کی بندی سکون سے جل کہتے ہیں فرید الدین میں رونے لگ گئی میں بیٹھ گئی اللہ کے حضور میں نے ارض کیا میرا خالق و مالک اللہ میں نے ستر سالہ زندگی دنیا میں غزاری میں نے غیر کی آواز نہیں سنی جن بیبیوں کا کردار ایسا تھا ان کا بیٹا بی بی بابا فرید الدین تھا جن بی بیوں کا کردار پاک نامن تھا ان کا بیٹا عبدالقادر جلانی تھا میرے مدینے والے نبی پاک کے خلاموں جن کی مائیں تحجد حضار تھیں ان کا بیٹا جمال اللہ ملتانی تھا جو ماں کے پیڑ سے پندرہ پارے یاد کر کے آئے کردار تو ہے نا سارا دن ڈرامہ تے فلمہ بکھے تے گالاں کڑ کے دودھ پلاوے تے پتر سب تو پہلے جملہ گال کڑ کے اصلا اپنے والا غور ہی کوئی نہیں کیتا ساڑھی زندگی کیسی ہے کہتی ہے فرید الدین مجھے نہیں پتا بس میرے کانوں میں آواز ہے میں رونے لگی اللہ کے حضور عرض کیا مالک مجھے غیروں نے آواز دیا ہے میری چادر کو دھاک 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 کیا ہے خاجہ ویس کرنی طرح گھر کے اندر بیٹھوں گی رو لوں گی نہیں جاؤں گی مجھے غیر آواز نہیں دیتی ہیں آپ فرماتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد بنگلے بن گئے سونے کے دروازے لگے تھوڑی دیر بعد آواز دی افتحی باپے کے یامت اللہ اللہ کی بندی دروازہ کھول فرماتے ہیں میں نے جو دروازہ میں نے پوچھا کون ہے تو دروازہ کھولانے والی کون ہے آگے سے کیا کہتی ہے آنا فاطمت الزہرہ وَمَنْبَئِ خَدِجَةُ الْقُبْرَةُ میرا نام فاطمت الزہرہ ہے میرے ساتھ میری ماں خدیجت الزہرہ ہے ہم خود نہیں آئیں یہاں ہمیں رب نے بھیجائے جاؤ میری بندی کو منا کے آو یہ آواز دینے والے بشر نہ تھے میرے ملائکہ تھے میں نے ملائکہ کو بھی روک دیا ہے میرے غلام اڑتے آئیں یا چلتے ہیں ان کو آج کے بعد کوئی آواز نہیں دے سکتا عبدالحق محدد سے دلوی فرماتے ہیں نبی پاک کا غلام جب مہمان بن کر قبر میں آتا ہے جب جنت کے دروازے بھی کھول دیتا ہے اور گمت خضا کے دروازے بھی کھول دیتا ہے اب یہ زندگی ہے بسر کر رہے ہیں آپ مجھے یہ بتا جب مر گیا ہے ختم ہو گیا ہے یہ لباس کس کے لئے یہ کلین کس کے لئے یہ جنت کے دروازے کیوں کھولے گئے کب یہ جنت کی ہوا کیوں آتی ہے جنت کی خشبو کیوں آتی ہے گمبت کے خضرہ کے دروازے کیوں کھولتے ہیں یہ مر گیا ہے یہ بنگلہ تبدیل کر گیا ہے موت مارنے نہیں آتی موت میرے مصطفیٰ سے ملانے الحمدللہ ان کا فیض جاری و ساری ہے اللہ پاک ان کے صدقے ہماری مقرض فرمائے اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ محب فرمائے اور قبلہ کے بچوں کو شہدادگان کو اللہ پاک عمر درازی کے خیر عطا کر لیں جتنے علماء کرم تشریف لیں اللہ ان سب کا سایہ ہمارے صرف پر خواہدے ہم دیم رکھے یہ ہون پیراندے چون ہی وجیگی ہون میں جان چھون لگا یہ انشاءاللہ فیر کیسے موقع دے وما علینا اللہ حضرات کے محترم محبت کے ساتھ تشریف رکھیے ابھی آبا حضرات کے سامنے ایک اور حضور قبلہ شیخ الحدیث رحمہ اللہ تعالی علیہ کے بہت پیارے شاکر درشید کو آپ کی سماعت بھی نظر کرنے لگا ہوں تشریف آتے ہیں پیرے طریقہ صاحب زدہ عزیب علیہ شان حضرت علامہ بولانا سید محمد محمود العقشہ صاحب تشریف آتے ہیں خطیب آزم بورا والا نعرہ تکویر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری علماء اہل سنت علماء اہل سنت